بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں انسان وہ لڑائی کے بھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہو کچھ باتیں زبان تک نہیں آتی کچھ کان سننے ہی پاتے اور حقیقت میں وہی باتیں اہم ہوتی ہیں ہمارا تعلق اس نابین معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے وہی انسان مکمل ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے عمل اور اچھا کردار ہے اچھا بولو اچھا سوچو کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو اے سے عیب ہے جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کی توجہ اگلے باپ پر ہوتی ہے کسی کے بے بسی پر مت ہنسو کل وقت تم پر بھی ایسا آ سکتا ہے منتوں میں بیٹا مانگتے تھے بڑھا پے میں سنبالا بیٹی نے بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے اس سے تو خامشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اسے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑ دیں لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں مال و دولت آسائش عمر کے لیے ہیں عمر اس لیے نہیں کہ انسان دولت ہی اکرٹا کرتا رہے ہیں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے جبکہ احساس شعور اور ضمیر محت میں دستیاب ہیں مگر ان اوسعوں کا کوئی خریدار نہیں ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے اسے ڈونڈ گئے اور اگر نہ ملے تو خود ایک راستہ بنا لیجئے دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلہ کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پہ تنقید کرنا ہے دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجود کی میں کرتے ہیں دوست کو اس کی دوستی سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق سے پہچانو سمجھدار لوگ اکثر لوگوں کی نفرت سے مضبور بن جایا کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی اپنا بنا کر چوڑ دے دے